ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں بارٹ کے چینل میں ہوں آپ کا دوست وسیم جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سامنے کچھ سبزیاں پڑی ہوئی ہیں گرمیوں کا موسم ہے اور اس موسم میں بارٹس کے لیے صلاحات بہت ضروری ہے سلاحات کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں جو میں ابھی اپنے بارٹس کو سلاحات ماہ کے آفر کروں گا اس کے لیے میں آپ کو اتعاد ہوں کہ میں اس کے لیے کیا کیا لے کے آئے مارکیٹ سے بھی اور یہ جی گرین چلی ہے سبز میرچ کہتے ہیں یہ ٹماٹر ہیں ٹماٹو کہتے ہیں انگلیش میں اور یہ گیا تو ری ہے ساتھ یہ پھلیاں ہیں ساتھ جو لے کے آئے وہاں ہوں اور یہ گیا قدو ہے قدو کے ساتھ آپ کو جیسے نظر آرہا ہے یہ پودینہ منٹ اور یہ ہے دھنیا کچھ پہ کہتے ہیں کہ دھنیا بارٹس کو نہیں دینے صحیح ہے گرمیاں ہیں گرمیاں اور گرمیوں میں بارٹس کے لیے ٹھنڈا رکھنے کے لیے بعض لوگوں نے بارٹس جیسے میں نے بارٹس چھت پر رکھے ہوئے ہیں اور گرمی وہاں پہ کف زیادہ ہے اس لیے دھنیا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ یہ سلاحات کے پتے ہیں اور سب سے جو عام چیز اینڈ میں پڑا ہوئے ہیں یہ ہے آپ کو جیسے نظر آرہا ہے یہ کہتے ہیں سکھر بوزہ ٹھیک ہے جی میلن اب میلن کا میں نے کیا بیج اسوال کرنے ہیں یا میلن کو خود کھانا ہے اس کے بارے میں جب یہ ویڈیو بناوں گا میں یہ ان کا کرش کروں گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ اس میں میں نے کیا چیز یوز کی ہیں جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہ کچھ سبزی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کمی ہیں بھی ان میں اب وہ بھی اپنے برس کے سلاحات کے لیے یوز کروا سکتے ہیں جن میں کھیرہ ہے اور چکندر ہے چکندر مجھے ملی نہیں کھیرہ بھی ایویلی نہیں تھا اس کے علاوہ آپ شملہ پھر یوز بھی کروا سکتے ہیں اور ایپل بھی اس کے اندر سیب جیسے کہتے ہیں وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جو میں نے ابھی بارٹس کے لیے لے کے آئے ہوں وہ میرے پاس بجری ہیں لابرڈ ہیں اور کچھ رنگن کے پیر بھی ہیں اس لیے میں یہ سلاحات لے کے آئے ہوں یہ سلاحات دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ اپنے بارٹس کو دے سکتے ہیں یہ وہ چیزیں دکھائیں ہیں جو میں نے باہر نکال کے رکھی ہوئی ہیں اس کے علاوہ میرے پاس یہ دیکھیں باقی کونٹری جو ہے یہ پڑی ہوئی ہے کھلیوں کی یہ پودینہ ہے یہ ٹماٹری بھی ساتھ اس کے نیچے پڑے میں مرچیں پڑی ہوئی ہیں گیا توری اور گیا اور یہ بھی وہی ہے پودینہ اور یہ پڑا ہوئی ہے میلن یعنی خربوزہ میں اس میں خربوزے کے دو خربوزوں کے بیج استعمال کرنے میں اس میں خربوزہ استعمال نہیں کرنا خربوزے کے جو بیج آپ ویسٹ کر دیتے ہیں آپ انہیں سکوا کے اپنے بارٹس کو دے سکتے ہیں اگر آپ سکوا کے دینا نہیں چاہتے تو آپ انہیں سلاد میں ان کے بیج بھی استعمال کر سکتے ہیں ابھی یہ سب چیزیں پڑی ہوئی ہیں صحیح سالم آپ ان کو میں کروں گا قدوکش کروں گا قدوکش کرنے کے بعد آپ سے شیئر کروں گا کہ قدوکش کرنے کے بعد ان کی کیا شکل بنتی ہے اور جب ان کو اپس میں میں مکس کروں گا اور مکس کرنے کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے اور کس طرح کی شکل بن جائے گی اور یہ برز کو گرمیوں میں آپ دے سکتے ہیں اور بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کو اگر ایسا کر کے دینا چاہ رہے ہیں تو ہفتے میں کم سے کم دو دن نہیں تو ایک دن تو لازمی دیں یہ برز کے لیے بہت ضروری ہے اور کیونکہ برز گرمیوں میں دانہ پانی کم کھاتے ہیں اور اگر آپ اس طرح کی دیفرنٹ چیزیں ملا کے دے دیں گے تو برز بڑے شوک سے دکھائیں گے اور وہ گرمی بھی انہیں زیادہ فیل نہیں ہوگی اور ابھی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹاپ سٹاپ کرنے کے بعد جب میں قدوش کرنے کے بعد آپ کو ان کی پکچل دکھاؤں گا اور پھر مکس کرنے کے بعد آپ کو ان کی شکل دکھاؤں گا کہ کیسی بنی ہے سلام علیکم جید جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ میں نے اب سبزیاں کو کرش کر لیا ہے قدوش کر لیا ہے اب اس کو آپ کا میں بتا جنہوں کہ کیا کیا چیز کونک ہوتی ہے ماشاء آپ کو تو سمجھ دا رہے ہیں یہ فسٹ پہ جو ہے یہ ہے ٹوماتر اور یہ ہے پودینہ پودینہ کے بعد یہ ہے گیا توری یہ پھلیاں کو میں نے کرش کیا ہوا ہے پھلیاں کے بعد یہ ہے گیا یہ کے ساتھ ہے چلی کرین چلی سرز میٹ سے کہتے ہیں یہ خربوزے کے بیج اور یہ اور یہ چیزیں بھول کہتے ہیں یہ ہے سراد یہ ہوگی ٹوماتر سراد گیا مرچیں قدو کے بیج خربوزے کے بیج دنیا خلیاں گیا قدو کے سوری توری گیا توری ہے یہ اور یہ ہے جو چیزیں کرش کی ہوئی ہیں ان کی شکل اس طرح کی ہو جائے گی اب جب باقی کو میں کرش کرتا ہوں کرش کرنے کے بعد ساتھ کو مکس کر کے آپ کو دخاتا ہوں اور برز کو اپنے کا اوفر کروں گا تو پہ دیکھیں گا کہ برز کتنے شوق سے کھاتے ہیں میں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے گی اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے دوستوں شیئر کریں اسلام جی تیاری بھائیو یہ دیکھیں یہ میرے لابڑکی کلونی ہے اور اس کلونی میں مکس بڑھ سوڑے میں میں نے لاسٹ ویڈیو میں ہم دیکھا ہوا کہ اس میں مٹکیاں لگی مہی تھی اور اب اس میں کسی 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 کوئی مٹکی وڑا نہیں ہے اور اب میں نے برز کو اس میں بھی سیراد آفر کر دیا ہے اور وہ جنہیں کا برز نیچے آئیں گے تو آٹومیٹکلی اس میں بولٹ، لٹینو پسناٹا، یالو فیشر، کومن فیشر، آلوائنو، بلائیز کے پیر پڑے میں ہیں اور جہاں یہ بھی آساس کا نیچے آتے ہیں تو آپ کو میں ویڈیو شیئر کرتا ہوں گے یہ پیر میرے پاس پڑھا ہوا ہے کومن لٹینوں کا اس کو بھی میں نے یہ رکھیں سیراد آفر کیا ہوا ہے اور یہ بھی انجوائر کرے گا سیراد کو یہ سیراد پڑھا ہوا نیچے ابھی آتے ہیں برز بیچے تو برز کھائیں گے یہ پیارے بھائی یہ دیکھیں میں نے اپنے برز کو سیراد آفر کر دیا ہے اور جیسا کہ آپ کو کیچن نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر نہ تو اس وقت پانی ہے اور نہ ہی دانا ہے صرف اور صرف گرین فوڈ ہی ہے اور گرین فوڈ بھی اس لیے ابھی دن کے بارہ بج رہے ہیں اور بارہ بجے میں نے گرین فوڈ صرف دی افر کر دی ہے پانی بھی اور دانا ان سے اٹھا لیا ہے اور تقریباً تین چار بجے میں دوبارہ ان کو دانا پانی افر کروں گا یا شام کو پائیں گے یہ سیراد کافی ہے ان کے لیے شام تک تین چار پانچ گھنڈے کے لیے اس لیے کھائیں گے اور انجوائے کریں گے اور ساتھ آپ کو دکھاتا چلوں ساتھ اسے کیج میں بھی میں نے لہ بڑ کو یہ بھی یہ افر کر دیا ہے اس کا بھی میں نے دانا پانی اٹھا لیا ہے اور وہ بھی آسا آسا سالہ سیراد کے پاس آ رہے ہیں اور جیسے وہ کھانا کریں گے آپ کو اس کی ویڈے کی دکھائیں گا اس میں بھی دیکھیں آپ کے اندر نہ تو پانی اور نہ ہی دانا صرف یہ سیراد ہے اور یہ مرٹی کیا برچن ہے جسے میں نے یہ دانا سیراد افر کیا گا ہے بجری کو بھی اور انتوں بھی اور بکی برچ کو بھی میں نے اسے افر کر دیا ان کو بھی دانا پانی کھا لیا ہے اب وہ جنہی آسا سا اپنے آتے جائیں گے اور کھاتے جائیں گے اور سیراد کو انجوائے کرتے لیں گے برچ کے لئے گرین فول اس لئے ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ گرمی کافی ہے اور جو چیز کو پسند آئے گی اس میں میں نے آپ کو آلڑی بتا چکا ہوں ٹوماٹر ہیں کھیرا نہیں ہے قدو ہے گیا قدو ہے اور پدینہ ہے سیلڈ کے پتے ہیں اور گیا ہے اور سیلڈ ہے سب کچھ ان کے ضرور کے مطابق سب چیزیں میں نے ایڈ کر دی ہیں جو بڑے شوق سے کھاتے ہیں پدینہ بھی ہے گرمی میں پدینہ بہت ضروری ہوتا ہے دنیا گرمی کافی ہے دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھیں دن کے بارہ سے ایک بجے کا ٹائم والموسٹ ہو رہا ہے اور اس حق جیسے ہی اوپر برڈ مو کھول کے سانس لے رہے ہیں اور ہاپ رہے ہیں لیکن جو برڈ نیچے آگئے ہیں سیلڈ کھا رہے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نہ ہاپ رہے ہیں نہ ہی پر کھول کے کھا رہے ہیں جیتنے برڈ نیچے بیٹھے ہیں سیلڈ کے اوپر سیلڈ کی جو پراز پڑھی بھی ہے اس کے اندر یہ مٹی کی پرازہ اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے اور جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ برڈ کافی زیادہ ہیں اس میں اس لئے میں نے زیادہ کونٹیٹی میں سیلڈ ڈال دیا ہے اور اس کے پاس پانی اور دانہ ایک بار پھر ان فارم کرتا چلوں کہ وہ میں نے اٹھا لیا ہے اٹھانے کے مقصد یہ ہی ہے کہ آپ اگر یہ سیلڈ کھاتے ہیں اور اس کے پاس پانی دیں گے ان کا پریڈ خراب ہو جن کا خرچہ ہو جاتا ہے اس لئے میں نے ان کے پاس دانہ بھی اٹھا لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی دیں گے پاس نہیں ہے اس میں آپ دیکھیں ہوگو روموں کا پیس بھی ہیں ہوگو روموں کے پیس بھی ٹی سی بھی ہیں اور بیٹ فیل بھی ہیں ریڈ آئیز بیٹ فیل بھی ہیں ٹی سی بھی کرسٹ بھی ہیں یعنی مختلف برائٹی کے اور کچھ کی سکنگ سائنچیں ہیں کچھ کی اگزی کے بھی ہیں اور ایک قطع پیر اگزی کا بھی ہے یہ سارے پیر میں نے گھٹے چھوڑ دی ہیں اور گرمیوں میں ان کا دانا پانی یہ ہی پہ کرتا ہوں ایک رس Billy کام ہو چیزا ہے گرمی اس کی وجہ سے برز بھی انٹور میں شاور بھی کر دیتا ہوں اکثر اور ایک بات اور آپ کو بت shiny آپ نے اپنے برز کو گرمیوں میں خاص کر میٹی کے برطن میں پانی دینا ہے فلاسٹکی کے برطن میں پانی نہیں دینا فلاسٹکی کے برطن میں پانی گرم ہو جاتا ہے اور پیر ہے اور اگر آپ پانی کو چھوڑا دیر بھی سے چینج کرتے ہیں تو اس کو پرولم نہیں ہوتی اس طرح کی بڑی بڑھ لے لیں کنڈی لے لیں آپ اور اس میں آپ اپنے بڑھ کو پانی دیا کریں اور اس کے اندر ایک بات آپ کو بتا جالوں کہ اس بڑی کنڈی کے اندر آپ نے یا تو پلاسٹیکا برچنوں اٹھا رکھ دینا اندر اس کے یا وہ نہیں رہنا تو کم کم دو پتھر بڑھے آدھی اینڈ کی ٹوٹے رکھ دینے اگر آپ کو اچھی ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ویڈیو کو اپنے دوسرے ساتھ شیئر کریں اپنا اور اپنے بڑھ کا خوب کیا رکھیں پاکستان زندہ باد السلام علیکم